اب اگر آپ اس لاش سین کو دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو ایک بہت ہی شاکنگ اور ہلا دینے والی ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی جب نامرہ جمپ کرنے کے لیے بھاگتی ہے کیسے ہو دوستوں کچھ دنوں پہلے ہی نیٹ فلکس کی یہ نئی کورین سیریز آئی تھی اور ریلیز کے پہلے دن سے ہی یہ سیریز انڈیا میں بھی نیٹ فلکس پر ڈیلی ٹاپ ٹین میں اپنی جگہ نمبر ون پر بنائے ہوئے یہ شو بہت ہی کمال کا شو ہے میں ہارر اور زومبی جانر والے سیریز اور موویز کا فین نہیں ہوں بٹیس سیریز نے میری سوچ بدل دی یہ سیریز ایک بارہ اپیسوڈ کی سیریز ہے اور سننے میں بارہ اپیسوڈز بہت زیادہ لگتے ہیں بٹ کب یہ بارہ اپیسوڈز ختم ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اس سیریز کی اینڈنگ ایک کلیف ہینگر اینڈنگ تھی اور اسے لے کر بہت سے کوششن سوٹ رہے ہیں تو چلو اب اس کی اینڈنگ کے ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس ٹائپ کی سیریز اور موویز کی اینڈنگ کو آڈینس پر چھوڑا جاتا ہے ایکزامپل کے لیے کرسٹفور نورل کی انسپشن مووی اور اس سیریز کی کلیف ہینگر ہینڈنگ نے بھی مجھے بہت سرپرائز کر دیا اس سیریز کی اینڈنگ کی طرف ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے سبھی انفیکٹیڈ لوگوں کو ایک جگہ لے جا کر انہیں بہت سے بڑے دھماکے سے مار دیا جاتا اور ان سبھی بومز کو گھرانے کے آرڈر دینے کے بعد یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کمانڈر نے خود کو بھی مار دیا ہے کیونکہ وہ اس سچ کا سامنہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے بہت سے انوسینٹ لوگوں کو مارنا پڑا لیکن اس کا یہ ڈیسیجن بھی ایک مجبوری ہی تھی کیونکہ جب ایک بار وائرس ہوسٹ میں چلا جاتا ہے تو اس وائرس کو مارنے کے لیے ہوسٹ کو بھی مارنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ بھی دکھا کہ چونگ سان بھی بوم بلاسٹ میں مارا جا چکا تھا اور نام را جو کی سٹارٹنگ سے ہی زومبی وائرس کو ریزسٹ کر رہی تھی فائنلی وہ زومبی جیسا بیہیو کرنے لگی اور آنجو کو آلموسٹ بائٹ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئی اس کے بعد یہ دکھتا ہے کہ گروپ سیف زون کارنٹین میں چلا جاتا ہے اور اس سیریز میں آتا ہے ٹائم جاؤنگ اور سٹوری چار مہینے اور سترہ دن آگے چلے جاتا ہے اور پھر زومبی کیسز دھیری دھیری کم ہونے کے بعد جب لوگوں کو یہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ آپ زومبیز نہیں بچے ہیں تو لوگوں نے کارنٹین سیف زون سے باہر آنا شروع کیا اور جب باہر جانے کی ڈیٹ فائنلی آگئی تو سب لوگوں نے نارمل لائف گریجولی شروع کی اور آنجو کو اس سین میں اس سیریز کی مین لیڈ کی طرح دکھایا گیا اور اسی سین میں آنجو کیمپس میں کئی لوگوں کو دیکھتی ہے اور اسی سین میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھے جو زومبی اٹیکس سے بچ گئے تھے اور سیف بھی تھے لیکن میکسیوم لوگ بہت زیادہ دکھی دکھ رہے تھے اس کے بعد آنجو رات میں باہر جاتی ہے اور سبی کے نوٹس پڑتی ہیں اور خود بھی ایک نوٹ لکھتی ہے پھر اسے یہ بھی دکھتا ہے کہ سکول کی چھت پر آگ جل رہے ہیں اب یاد کروکی آنجو اور نامرہ نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی نامرہ سبھی دوستوں سے ملنے کے لیے ریڈی ہوگی تب وہ وال کی دوسری طرف سکول کی چھت پر ہی ملیں گے اور اس کا سگنل چھت پر آگ جلا کر نامرہ انہیں دے گی اور اسی کو دیکھ کر آنجو کو وہ بات یاد آ جاتی ہے اور پھر آنجو سیوک کو یہ بتاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ صرف سیوک ہی اس کے ساتھ نامرہ کو دھونے کے لیے آئے کیونکہ سیوک نامرہ کا لیو انٹرسٹ بھی تھا لیکن پھر سبھی دوست دے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سبھی نامرہ کو دھونے گے اور اس سین میں وہ سب ایک ساتھ وال کروس کرتے ہیں اور اسی کنٹیمنیٹڈ ایرے میں واپس چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک ٹائم میں رات میں صرف زومبیز ہی دکھتے تھے لیکن انہیں یہ سب چوری چھپے کرنا پڑا تاکہ کسی کو بھی یہ پتا نہ چلے کہ وہ کنٹیمنیٹڈ زون میں گئے ہیں اور یہ سین جس میں وہ سبھی دوست ایک بار پھر ایک ساتھ آتے ہیں یہ سین بہت ہی امیزنگ سین اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے سکول کی طرف جاتے ہیں اور کچھ مہینوں پہلے ہوئی ڈسٹرکشن کو بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ سکول کی چھت پر آ جاتے ہیں اور انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں لیکن آگ جل رہی ہے اور پھر نامرہ ان کے پیچھے سے ایک سرپائز انٹری لیتی ہے اور سبھی سے ملتی بھی ہے پھر ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ نامرہ اب ہیل ہو چکی ہے اور اس کے چوٹ کے نشان بھی آلموسٹ گائب تھے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اس کے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں اب یہ اس کے جیسے باقی لوگ کون ہیں یہ ویڈیو میں آگے ایکسپین کریں اس کے بعد آنجو جب اس سے یہ کہتی ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ چلو تب نامرہ جانے سے منا کر دی کیونکہ نامرہ اب ایک ٹرانزیشنل سٹیٹ میں آ چکی ہے اور اب نہ تو وہ ایک ہیومن ہے اور نہ ہی زومبی بلکہ اب وہ ہیومن اور زومبی کی بیچ کی ٹرانزیشنل سٹیٹ میں ہے اور وہ خود کو ایک ہائیبریڈ بتاتی ہے اور اس سین میں وہ ایک بہت ہی بہترین ایگزمپل دیتی ہے جہاں پر وہ خود کی ہائیبریڈ ٹرانزیشنل سٹیٹ کو چائیلڈ اور ایڈلٹ کی بیچ کی ایج سے کمپیر کرتی ہے کیونکہ اس ایج میں ایک انسان نہ تو چائیلڈ ہوتا ہے اور نہ ہی ایڈلٹ اور اس انیلوجی یا کمپیریزن سے ہم سبھی ویورز یہ سمجھ پائے اور فیل بھی کر پائے کہ نامرہ کو کیا فیل ہو رہا ہے پوری سیریز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہائیبریڈ ایسیمٹومیٹک لوگ کتنے زیادہ سٹرانگ اور نامرہ بھی اب چینج ہو چکی ہے اور اس کے پاس بھی اب ہائی لیول آف سینسز آ چکی ہے اور وہ بہت زیادہ سٹرانگ بھی بن چکی ہے جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نامرہ اب ایک سپر ہیمن بن چکی ہے اور اسے سن کے سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں پھر نامرہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہیں بلکہ اسی کے جیسے بہت سے اور بھی ہیں جو ہائیبریڈ بن چکے ہیں اور وہ سبھی مل کر رہتے ہیں اور نامرہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اب انہی ہائیبریڈ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور پھر ایک امیزنگ سین ہمیں دکھتا ہے جہاں پر نامرہ سکول کے روپ سے جمپ مار دیتی ہے اور ہم یہ تو جانتے ہی تھے کہ اس بلڈنگ کی ہائٹ کتنی زیادہ تھی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نامرہ نے ان چار مہینوں میں اپنی پاورز یا پھر سٹرنگٹس کو اڈاپٹ کر کے یوز کرنا سیکھ لیا ہے اور اب وہ اسے ویکنس نہیں بلکہ ایڈونٹیج کی طرح یوز کرتی ہے اور یہی ڈیٹیل سائنٹیسٹ اور اس کے بیٹے کے سین سے بھی کنیٹ کرتی ہے جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہا تھا کہ تم کبھی ویک مد بند مد جمپ سے پہلے نامرہ دوسری طرف دیکھ کر یہ بولتی ہے کہ دے آر بیٹ اور یہ سب وہی لوگ ہیں جو وائرس سے انفیکٹیڈ تھے اور بوم بلاش سے بچ گئے تو اس کا مطلب جتنے بھی لوگوں نے وائرس کو ریزسٹ کیا تھا تاکہ وہ زومبی نہ بنے وہ سبھی لوگ اب ہائبریڈ بن چکے ہیں اور ان سبھی کے پاس اب نامرہ کی طرح ہی پاورس آ چکے نامرہ کی جمپ کے بعد ہم نے سبھی کے چہرے بھی دیکھنے کو ملے جو کی بہت زیادہ شاک لگ رہے گئے اب میرے حساب سے ان کے اس شاک کے دو مین ریزنس ہو سکتے ہیں پہلا ریزن تو آبویس ہے کہ وہ نامرہ کی پاورس دیکھ کر حران لیکن دوسرا ایک اور ریزن یہ ہے کہ وہ یہ سن کر بھی حران رہ چکے ہیں کہ نامرہ جیسے پاورفل ہائبریڈ لوگ بھی زندہ ہیں اور وہ شاید نارمل لوگوں پر حبلہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نارمل لوگوں کو بجانے کے لیے ہی ان کے جیسے باقی لوگوں کو باوم سے مارنے کا ڈیسیجن لیا گیا تھا اب اگر آپ اس لاش سین کو دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو ایک بہتی شاکنگ اور ہلا دینے والی ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی جب نامرہ جمپ کرنے کے لیے بھاگتی ہے تب سٹارٹنگ میں تو وہ سمائل کر رہی تھی بھٹ جیسے ہی وہ دو سٹپس لیتی ہے اس کی سمائل گائب ہو جاتی ہے اور وہ گصے میں دیکھتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتی ہے میری تیوری یہ ہے کہ نامرہ اچھا بننے کا صرف ایک ناٹک کر رہی تھی اور اصلی میں وہ مانسٹر بن چکی ہے اور سبھی باقی ہائبریڈ لوگوں کے ساتھ مل کر نارمل لوگوں پر اٹیک کرنا چاہتی ہے اور ان سے بدلہ لینا چاہتی ہے کیونکہ نارمل لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے باقی سب کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا اس تھیوری کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو مجھے کمنٹ سمتا یہ سیریز بہت ہی امیزنگ سیریز ہے اور باقی سیریز سے بہت ہی زیادہ الگ بھی ہے اس کے سیکنڈ سیزن آنے پر کوئی کنفرمیشن ابھی تک تو نہیں ہے بٹ جیسے جیسے اس کی پاپلیریٹی بڑھتی جا رہی ہے نیٹفلکس اس کے سیکنڈ سیزن پر کام کرنا شروع کر رہی دے گا ویسے کیا آپ All of Us Are Dead Season 2 تھیوریز پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو مجھے کمنٹ سمتا لیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو تو ملتے ہیں اگلی ایسی انٹرسٹن ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and keep enjoyed